لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد بلال پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب ہمیں ایک مسئلہ بتائیں ہم نفلی قربانی کسی دوسرے عزیز العقارب یا والدین یا انبیاء کرام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں بلال بھئی آپ قربانی کر سکتے ہو دراصل یہ قربانی آپ کی نفلی قربانی ہوتی ہے آپ انبیاء الاسلام کی طرف صحابہ اکرام کی طرف اور تابعین تبہ تابعین اور فقہاء اور عقابرین اور ہمارے عزیز اور عقارب دوست احباب رشتہ دار والد یا والدہ کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہو سواب کے نیاز سے یہ آپ قربانی بڑے جانور میں بھی کر سکتے ہو چھوٹے جانوروں میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہو اہم مسئلہ یہ ہے پہلے اپنی قربانی کرنی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی قربانی رکھنے کے بعد دوسری نفل قربانی رکھ سکتے ہو یعنی انسان کو پر قربانی واجب ہے پہلے واجب ادا کریں گے پھر نفل کریں گے بعض ایسے بھی دوست ہیں اپنی قربانی کرتے نہیں ہیں اور والدین جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پر قربانی رکھ دیتے ہیں ایسے قربانی کرنا درست نہیں سب سے پہلے یہ ہے اپنی قربانی کریں قربانی ہو اس کے بعد اپنی نفلوں کو بھی کر سکتے ہو ہاں اگرال بتا چاند لوگ مل کر کریں کسی کا یعنی سب لوگ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے دیں تب نہیں فی بندہ اپنے حصے کی قربانی بڑے جانوروں میں رکھے اور چھوٹے جانوروں میں بھی ایک قربانی ہوتی ہے